بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل گارننگ پیشن اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور عمر میں برکت عطا فرمائے ناظرین آج جو پلانٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے کلانچو یہ دیکھیں یہ ہے کلانچو یہ سیکولنٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ساؤتھ افریقین سپیشیز ہے یہ دیکھیں یہ کسی بھی موسم میں اچھی طرح گرو کرتا ہے اب یہ فل سائز میں ہو جائے تو اس میں بہت ہی حقصورت فلاورنگ بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے پتے بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں جن میں پانی بہت مقدار میں رکا رہتا ہے اور اس کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں یہ کلانچو کی فلاورنگ ہے یہ پھول دیکھیں بلکل چتری کے جیسے ہیں اور ایک ایک گچھے میں تقریباً پچاس سے زیادہ پھول ہیں جب اس کو پھول لگتے ہیں تو اس کے نیچے والے پتے جو ہیں وہ خوشک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے پتے خوشک ہو رہے ہیں اور یہ پھول تین چار مہینے تک ایسے ہی لگے رہیں گے مرجائیں گے نہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی حصورت لگتے ہیں اور نیچے پوٹ میں دیکھیں یہ نئے پودے ہیں اس کی ہائٹ تقریباً تین سے چار فوٹ تک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرے پودے ہیں اور یہ دیکھیں ناظرین اب ہم آپ کو ایک اور پودا دکھانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک دوسرا پودا ہے جو ابھی اس کی فلاورنگ شروع ہوئی ہے ابھی ابھی پھول کھیل رہے ہیں اور یہ پیچھے ایک اور ہے جو بھی چھوٹا ہے ایک دو مہینے میں اسے بھی پھول لگ جائیں گے ناظرین اس پلانٹ کی پراغپوگیشن بہت ہی آسان ہے اس کی کٹنگ نہیں لگتی بلکہ اس کے پتوں کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگ جاتے ہیں جو کہ سال میں دو مرتبہ اس کے پتوں کے کناروں پر لگتے ہیں ابھی میں آپ کو وہ چھوٹے پتوں کے کناروں پر جو پلانٹ لگتے ہیں وہ دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں اور اگر یہ خود ہی مٹی میں گر جائیں تو ادھر ہی گروہ شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور ان میں روٹنگ بھی شروع ہو گئی ہوتی ہے یہ دیکھیں اگر زمین پر گر جائیں تو خود ہی ادھر ہی اپنی گروہ شروع کر دیتے ہیں پتوں سے اتار کر میں نے مٹی میں لگائے ہیں ادھر اچھی طرح گروہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ پتوں سے اتار کر میں نے اس پارٹ میں لگائے تھے ادھر یہ اچھے سے چل رہی ہیں اور دوسرے پارٹ میں جو لگائے ہوئے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ ساتھ اس سے بھی بڑے ہیں یہ اور تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو ان کی ریپورٹنگ کر دیں گے اس کو فرٹلائزر کی ضرورت نہیں اس کو بس تین سے چار مہینے کے بعد ایک چمچ ڈی اے پی دینا ہے کلانچو تو بہت قسم کے ہیں مگر یہ بہت نایاب ہے آسانی سے نہیں ملتا دیکھیں ادھر سے بھی اس کی یہ دیکھیں ادھر بھی یہ چھوٹے چھوٹے پودے نیچے گر کے خود ہی مٹی میں لگ گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے پیچھے یہ تھوڑے بڑے ہو گئے جی اور یہ اوپر دیکھیں یہ کچھ پتوں کے نیچے ٹینیوں کے نیچے تھوڑی روٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے اگر ہم ان کو یہاں سے کاٹ کر دوسری جگہ لگا دیں تو یہ ایسے ہی گروت شروع ہو جائے گی نہائیت ہی خوبصورت پودا ہے جی تو ناظر یہ دیکھیں یہ جو اوپر دو پودے نکل گئے ہیں ان کے شاہوں کے نیچے دیکھیں یہ نئی نئی روٹنگ نکلی ہوئی ہے اگر اس کو کاٹ کر لگا دیں گے تو اس کی پرابوکیشن شروع ہو جائے گی ناظرین ایسی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری اور نئی آنے مالی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ بکس میں ہمیں فیڈبیک بھی دیجئے گا ہم انتظار کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ